ہلو گائز ہم نے admissible allowance کو discuss کر لیا ہے deductible allowance کو اور ہم نے text credit کو discuss کر لیا ہے اب ہم ذرا ان سے related ایک دو چھوٹے سوال دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا basic idea clear ہو سکے کہ یہ چیزیں work کس طریقے سے کرتی ہیں اس کے بعد پھر ہم detailed questions کے اندر مزید solution اس کے نکالتے رہیں گے تو میں اس کو direct کچھ سوال کے اوپر جاؤں تو this is the first question which is in front of me on the screens یہ given below is the information relating to income of akmal hasan manager finance at xyz private limited for the tax year ended on june 30th 2020 akmal hasan sahab کو جو salary milti ہے پورے سال کی وہ milti ہے 28 لاکھ روپ ہے اور جب ان کو salary ساری مل گی ساری انکم مل گی تو انہوں نے اس میں سے تین لاکھ نوے ہزار روپے کی donation دے دی اور donation انہوں نے institutions کو دی ہے جو کہ clause 61 کے اندر موجود ہیں مثال کے طور پر شعبت خان موری راستر یا ایتی فاؤنڈیشن یا سیڈیزن فاؤنڈیشن کسی کو دے دی اچھا اس کے ساتھ سال انہوں نے mcb سے کچھ loan بھی لیا ہوئے انہوں نے اس سال اس کے ساڑھے چھے لاکھ روپے چھے لاکھ چالیس ہزار روپے واپس کی ہیں جس میں سے تین لاکھ پچاس ہزار روپے principal amount ہے اس کا مطلب ہے باقی interest amount ہے اچھا already salary میں سے چو کہ tax card کے لوگوں کو salary ملتی ہے تو already کچھ income tax deducted بھی ہو چکا ہے employer کی طرف سے وہ ہے ninety five thousand two hundred اچھا جی آپ اگر دوبارہ یاد کریں کہ جب ہم نے deductible allowances کی بات کی تھی تو ہم نے بات کی تھی پانچ قسم کی چیزیں آپ direct minus کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی زکاة کی لیکن condition کیا تھی زکاة and usher ordinance کرتے ہیں پھر workers welfare fund پھر workers participation fund پھر profit on debt وہ ہمارے پر یہاں بھی سوال ہے موجود then education expense and donation جو آپ نے clause 61 کے تحت کی ہوں تو اس کے اندر دو ادر چیزیں موجود ہیں donation of clause 61 موجود ہیں اور profit on debt موجود ہیں اگر ہم اس سوال کا solve کریں تو سب سے پہلے میرے پاس income from salary آگی 2.8 million اور چو کہ deductible allowance direct salary سے minus ہوتے ہیں تو ساتھ ہی میں نے لکھا less deductible allowance اور سب سے پہلے میں نے donation minus کر دی clause 61 کی donation کی condition یہ ہے کہ 30% of taxable income سے زیادہ آپ donation نہیں کریں گے اگر زیادہ کریں گے تو آپ کو credit جو ہے یا minus جو ہے وہ صرف 30% تک ہوگا اب یہاں پہ کیا ہوا کہ 28 لاکھ کا جو 30% ہے وہ ظاہر زیادہ ہوتا ہے اور 3 لاکھ نوے کی فکر کم ہے اس لئے ہم نے پورے کا پورا 3 لاکھ نوے ہزار روپے minus کر دی ہے اس سے اگلی فکر کیا minus کی profit on debt profit on debt اسی طرح ہوا کہ ہم نے جو total loan pay کی ہے وہ 6 لاکھ چالیس pay کی ہے جس میں اسے 3 لاکھ نوے شارج جو ہے وہ all lady principal amount تھی تو جو remaining figure بچی that is 290,000 that was profit on debt or interest اس کو بھی ہمیں minus کرنے کی اجازت ہے condition صرف یہ ہے کہ وہ loan construction کے استعمال ہوا ہوگا تو میں نے یہاں پہ خود بخود assume کر لیا کہ یہ construction کا loan ہے اس طریقے سے اب میں نے 2.8 median میں سے 3 لاکھ نوے اور 2 لاکھ نوے کہ all lady میرے office نے میری salary میں سے tax card لیا 95,200 as given in the question اس کا مطلب ہے remaining tax مجھے کب جمع کرانا ہوگا جب میں income tax کے پاس اپنا return جمع کراؤں گا تو اس return میں یہ ساری working show ہو جائے گی اور میں جتنی amount میری pending ہے which is 42,800 یہ پوری کی پوری amount جب میں گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کراؤں گا اس وقت میرا income tax return گورنمنٹ کا سسٹم میں final ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک it's a very very simple question ایک اور سوال کو ہم دیکھتے ہیں اسی طریقے سے there is a academic officer miss amna جو کہ آئی 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 میں job کر رہی ہیں ان کو جو total income from salary مل لائی ہے that is almost 14 لاک روپیز اس کے علاوہ انہوں نے کچھ donation دی ہیں under section 61 اور دو بچے ان کے beacon house میں پہنے ہیں جہاں کہ انہوں نے 3 لاکھ 4,000 روپیز سال کی فیز دی ہے اور دو بچے ہیں وہ اور beacon house کے پاس ڈین نمبر وغیرہ موجود ہے یہ ایک basic condition ہوتی ہے education expense کو benefit دینے کی کہ جہاں پہ آپ نے پیسے دی ہیں وہ school یا وہ college بھی ڈین ہولڈر ہو اور باقیدہ tax وغیرہ pay کرتا ہو اب آپ اس کے لئے دیکھیں اگر سب سے پہلا اس کے اندر جو خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے salary لکھی 14 لاکھ سب سے پہلا خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس donation کو فوری طور پر deductible allowance کی طور پر منس کر دیں گے حالانکہ difference کیا ہے difference یہ ہے donation دی گئی ہے institutions کو جو approved ہیں لیکن یہ وہ institution ہے جن کو section 61 کہتا ہے donation دی گئی ہے section 61 پہ کسی قسم کا admissible deductible allowance minus نہیں کیا جا سکتا section 61 پہ کیا ملتا ہے tax credit ملتا ہے section 61 پہ direct deduction نہیں ہوتی اس لئے یہاں پہ اس کا کوئی impact نہیں آئے گا next میں چلا گیا next impact ہے ہمارا allowance on educational expense educational expenses کو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ تین condition ہوتی ہیں سب سے پہلی condition ہوتی ہے کہ 5% of tuition fees دوسری condition ہوتی ہے 25% of taxable income ہوتی سی condition ہوتی ہے 60,000 per kid اگر میں میں سامنا کا 5% of tuition fees نکالو تو 3 لاکھ 40,000 کا 5% 17,000 بنتا ہے 25% of taxable income ان کی taxable income کہاں تک پہنچی ہے 14,000,000 تک 14,000,000 کا 25% 350,000 and after that جو کہ دو بچے ہیں تو 60,000 ملٹی پیوی بر 2 120 اب ان تینوں میں سے کونسی فگر سب سے کم ہے پہلی condition یہ دیکھنی ہے whichever is lesser and tax income is less than 1.5 million یہ جو صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں ان کی tax income 15,000,000 سے کم ہو گی تو ان کو یہ چیز منس کر سکیں گی otherwise allowed نہیں ہو گی تو چونکہ ان کی income 15,000,000 سے کم تھی اس لئے فالی طور پر ہوا کیا کہ میں نے 14,000,000 سے 17,000,000 منس کیا تو ہماری taxable income 13,000,000 پہ آگی اور 13,000,000 پہ بھی جب میں نے normal tax rate apply کیا that is 48,300 اس کا مطلب ہے ان کو 48,300 tax کو جمع کر آنا ہے ٹھیک ہے ابھی میں چونکہ یہ آگے تک نہیں جا رہا ہے میں نے اس کو یہی پہ روکا ہے میں نے section 61 والے کو handle نہیں کیا اب ایک اور سوال اس کا دیکھتے ہیں اب چونکہ ہم نے deductible allowance درک لیں اب ہم ایک سوال solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا تعلق ہوگا tax credit کے ساتھ question کو جس طرح کیا تھے اب ہمارے پاس کہ given below is the information relating to income of اکمال حسن who is a manager finance at x-pac limit ان کی income from salary is 28 lakh ڈوپیز اس کے بعد انہوں نے clause 61 میں جو organization موجود ہیں ان کو 1,90,000 روپے کے قریب donation دیئے اس کے ساتھ انہوں نے section 61 کی تحت بھی donation دیئے اب آپ دیں گے ایک ہی سوال میں دونوں cases آپ کے سامنے میں رکھتی ہیں تاک کہ یہ چیز آپ سے دوبارہ غلط کبھی clause 61 بھی آ گیا اور section 61 بھی آ گیا اور آپ کوئی اچھی ذرا بتائیں کہ clause 61 کہا شامل ہوگا deductible allowance کے لئے اور section 61 کہا شامل ہوگا tax credit کے لئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے OG resale کے shares کے اندر investment بھی کی ہے as a original allot جو basic condition tax credit کے لئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ tax credit کیسے نکلتا ہے let's see first of all جو income from salary that is 28 lakh rupees makes sense deductible allowance جو clause 61 کے تحت پیسے آپ نے دیئے ہے وہ فرد اپر منس ہو جائیں گے 18 لاک میں اس 1 لاک 90 000 پر منس کیا میرے پاس taxable salary آگئی اس پر میں نے tax apply کیا 2 لاک 14 250 روپے میرے پاس tax آگیا ہے ٹھیک اب آپ دیکھیں deductible allowance میں نے direct income سے minus کر دیا income from salary یا gross income سے اب میں tax نکال لیا اب میرے پاس tax آگیا ہے اب یہاں سے شروع ہوگا tax credit میرے پاس دو قسم کی معجبول سب سے پہلے section 61 پہ میں donation دی ہے donation کہاں تک allowed ہے 30% of taxable income تک اب میری taxable income یہاں پہ کیا ہے 26 لاک 10 000 26 لاک 10 000 کا 30 % 7 لاک 83 000 بے بنتا 783 000 اس کا مطلب ہے کہ 783 000 تک کی جو donation ہے section 61 میں وہ کر سکتا ہوں donation میں نے کی کی کتنی ہے صرف 6 لاک 40 000 روپی یعنی کہ میں limit کے اندر موجود ہوں اس لئے اس پر tax credit apply کر سکتا ہوں مانگ سکتا ٹیکس credit نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کو آپ اگر بلکل بڑے غور سے دیکھیں تاکہ کسی قسم کی غلطی کا chance نہ رہے آپ کے پاس سب سے پہلے یہ amount جو آپ نے invest کی ہے جو آپ نے donate کی ہے multiply by the tax amount جو آپ کو tax pay کر نا divided by آپ کی taxable income ٹھیک ہے آپ اس کو solve کریں گے آپ کے پاس کیا آگیا this is 52 536 this is your tax credit یہ اب آپ کو tax credit ملا ہے کہ 2 laag 14 pae 52 pae tax credit مل گیا ہے اس طریقے سے آپ نے investment in OGDCL share کی ہے investment کہ تک allowed ہے 20% of taxable income تا جب آپ 20% of taxable income کی figure نکالی کہ 26 laag اور 10 000 rupi کا 20% کتنا ہوتا ہے تو answer کتنا آگیا answer آگیا 522 thousand اس کا اپنی maximum figure پہ tax credit دیں گے تو tax credit نکالنے کا دیکھیں دوبارہ طریقے کار وہ figure multiply by the tax divided by the taxable income یعنی کہ یہ جو آپ کا portion ہے یہ والا portion دونوں situation میں سیم لے گا صرف figure میں change آجائے گی یہاں پر آپ کے پاس figure کر آگئی یہاں پر آپ کے پاس دوسرا credit آگیا اس کا آگیا ٹھیک اب مجھے امید ہے کہ آپ کے بات برگو clear ہو گئی ہوگی کہ deductible allowance deductible allowance direct gross income سے minus ہو گئے اس کے بعد آپ نے income نکالی taxable salary نکالی اس کے اوپر tax apply کیا tax apply کرنے کے بعد پھر آپ نے average relief tax credit ہے آپ اس کے اوپر apply کرنے ساری